گلبرگر شہر کے تاج نگر ایریا میں مدرسہ فیضان مصطفیٰ کی جانب سے جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام ارگنائز کیا گیا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اولاد کی تربیت میں ماباپ کا کردار کے عنوان پر خطابات کیے گئے ہیں اس پروگرام کی صدارات حضرت شیخ سلطان صاحب نے کی اور جلسے کی نگرانی حضرت مولانا سید شاہ مصطفیٰ حسینی صاحب نے فرمائی ہے اور اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا مظر خادری مولانا یوسف خریشی عبدالرحمن تاج نگر سے محمد جلانی و محیز پتھان ہندو مسلم اکتا کمیٹی سے اور نعیم رزیوی کے علاوہ دیگر لوگ موجود تھے مولانا مظر خادری اور مولانا یوسف خریشی نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد کی تربیت میں ماباپ کے کردار کے عنوان پر بہترین خطابات کیے ہیں اور آخر میں مدرسہ کے صدر جناب مولانا حافظ عرفان صاحب نے تمام مہمانوں کی تہنیت پیش کر مہمان نوازی کی ہیں یاد رکھ لیں جو آدمی جو بندہ اگر کسی کی قدر نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی قدر نہیں کی جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی قدر کرے تو آپ کے پاس آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس ہیں آپ اپنے بچوں کی قدر کرے آپ اپنے بچوں کی قدر کرے تربیت کرے یقیناً اگر آج اپنے بچوں کی آپ قدر کریں گے تو یاد رکھ لیں جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ بچے آپ کی قدر کرنے لگیں یہ بچے آج ہر کوئی یہ رو رہا ہے کہ میرے بچے پریشان کرتے ہیں یاد رکھ لے دینی تعلیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں سب رہنے کے بعد محترم محترم حاضرین ناظرین اور میری ماں بہنی میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے بچوں پر فوکس رکھیں بچوں کے ہر کام کو دیکھیں آپ اور آج ایک نیا دور آیا ہے موبائل کیا آیا ہے موبائل اور موبائل کا تو ایسا جنون چڑھا ہے لوگوں کو چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو بزرگ ہو نوجوان ہو کوئی بھی ہو موبائل کا تو ایسا پاگلپن ایسا جنون چڑھا ہے جس کی کوئی حد نہیں دیکھیں موبائل اچھی چیز بھی ہے موبائل اچھی چیز ہے لیکن کب اچھی چیز ہے آپ کے پاس جب موبائل ہو تو اس میں آپ جو ہے اس کے لئے اچھی چیزوں کے لئے استعمال کریں تو وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا اگر آپ وقت گزارنے کے لئے ویڈیو دیکھنے کے لئے گانا بجانے کے لئے کچھ اور سکھنے کے لئے اگر آپ کریں گے تو یاد رکھ لیں آپ کے لئے گناہ ہوگا یہ آپ کے لئے گناہ ہوگا موبائل ہے تو آپ اس میں اچھی چیزیں سکھیں موبائل میں اچھی بھی چیزیں آتی ہیں قرآن آتی ہے حدیث آتی ہے بیانات آتی ہے بچوں کی تربیت کے لئے معاملات آتی ہے سب کچھ آتے ہیں موبائل میں آپ اچھی چیزیں دیکھیں جب آپ اچھی چیزیں دیکھیں گے پہلے تو آج ہماری قوم کچھ اچھی چیز دیکھنا نہیں چاہتی کچھ اچھی چیز پڑھنا نہیں چاہتی کچھ اچھی چیز سمجھنا نہیں چاہتی جب ہم یہ چیزیں جب دیکھنا سننا سمجھنا نہیں چاہتے تو بتائیے ہم دوسروں کو کئی سی اس کی تربیت کر سکتے قرآن نے کہا اے ایمان والو تم لوگوں کو اس بات کا حکم کیوں دیتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت چاہے آپ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے کہا غالبا کہ اے ابو حریرہ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رہا کیا ہوگا تم قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رہو گے اسی حالت میں دنیا سے جاؤ گے تو تمہاری خبر کی زیارت کے لیے فرشتے آئے گے اور آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے تو اس کا فیدہ آپ کو بھی ہوگا یقیناً آپ کو بھی ہوگا کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں جس کے بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ماباپ پر قبر سے جو عذاب ہو رہا تھا اللہ نے اٹھا لیا کئی ایسے واقعات ملتے ہیں قرآن صرف رہتی دنیا تک آپ کو فیدہ نہیں پہنچاتی یہاں رہیں گے تو بھی آپ پر کرم کیا جائے گا یہاں سے جائیں گے تو قبر میں بھی آپ پر کرم کیا جائے گا دونوں جہاں میں انہیں فلا ملتی ہے جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی اس مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے مولانا حافظ و خاری عرفان احمد صاحب کی جو محنت ہے اس کو کامیابی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے آمین بجاہی سید الموسلیم صلی اللہ علیہ وسلم پردانہ شیل میرے ماں اور بھائنوں بزرگ اور نوجاؤنوں ساتھیوں سے ہماری گزارش ہے آپ اپنے بچوں کو تربت کی لئے روزانہ دینی مدرسے کو ارثان مصطبت بھیجیے دین کا ہونا ہماری لئے سب کی لئے بہت ضروری ہے اور قرآن شریف صحیح پڑنا اور صحیح سننا اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی حفاظت کرنا اور حفظ بننے کی کوششت عطا کرے اور مذہب مل صاحب اور عصب مل صاحب کا مائے تیہ دل سے شکر آدھا کرتا ہوں مسلم سنگ نے آج پرگرام کا کچھ سے دیکھ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلاب العلمی علی فریضتن علی کل مسلمین علم کا حاصل کرنا سری بچوں کی لئے نہیں ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کی لئے بھی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اپنے بچوں کی لئے ایک ذمہ دار بنیں گے تعلیم کی لئے تو سب سے پہلے ہم خود قرآن پڑھیں اور تعلیم کو حاصل کریں یہ سب سے پہلی بات ہے اور حدیث بھی خود یہ کہتی ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کی لئے فرض ہے علم سکنا بعد میں یہ جو نسلے ہیں جو بڑی ہوں گے آگے اور یہ لوگ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کے درمیان وہ علم ابھی ہی بچپن میں سکنا ضروری ہے جو والدین کا کام ہے کہ جہاں یہ مدرسہ فیدان مصطفی صبح میں یہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے مولانا عرفان صاحب جو بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ سورے کلمے دعائیں اور دیگر چیزوں کو یہاں پہ انہوں بتا رہے ہیں سنا رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں آپ تمامی حضرات میں خاص کر خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ صاحب صفائی کے ساتھ صبح میں یہاں پہ ررفان صاحب کے مدرسے پہ بھیجے اور ان کو علم سکھائے اور دیگر محلے میں جو حضرات ہماری بات سن رہے ہیں خواتین وہ بھی اپنے بچوں کو اس مدرسے کے طرف بھیجے آج یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو کل آپ کا ہی نام ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج مدرسے فیضان مصطفیٰ اہل سنت و جماعت تاج نگر مسلم سنگ گلبرکہ شریف میں ایک جلسہ عام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد کی تربیت والدین کا کردار اس مخدس پروگرام میں آنے کا موقع ملہ اس پروگرام میں کئی ایک مدرسے کے طلابہ و طالبات نے اچھی طریقے سے خیرات بھی پڑھی ناتیں بھی سنائی آحادیثیں بھی انہوں نے سنائی بہترین انداز میں انہوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور یہ مدرسہ الحمدللہ مسلم سنگ تاج نگر میں تقریباً تین سال سے چل رہا ہے اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے ہمارے عرفان صاحب بغیر فیس لیے کہ اس مدرسے کے طلابہ و طالبات کو تعلیم دے رہے ہیں کچھ فیس نہیں لے رہے ہیں تعلیم دینے کے اسی لیے میں مسلم سنگ تاج نگر کے لوگوں سے خواہش کروں گا یہ بہترین موقع ہے بغیر فیس آپ کو فیس دینے کی بھی ضرورت نہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں تک صحیح طریقے سے بچے خوران کی تعلیم سیکھیں خوران کی تعلیم سے آراستہ ہو اسی ذہن کو لے کر اسی سونچ کو اسی فکر کو لے کر عرفان صاحب نے اس مدرسے کا آغاز کیا اور بڑی محنت کے ساتھ وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں بڑی امدگی کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ تمامی محلے والوں کا کام ہے آپ ان کے ساتھ دیں اپنے بچوں کو بھیجیں اور دوست احباب سے بھی کہیں کہ یہاں جس کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی اطلاع دیں کہ یہاں پر صبح ساتھ سے آٹھ تک یہ تعلیم دی جاتی ہے سبائیہ مدرسے کا آغاز کیا گیا ہے تقریباً تین سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کئی ایک بچے اس سے فیدہ حاصل کرے ہیں کئی ایک بچوں نے تعلیم خوران کو ختم بھی کیا ہے تو آپ بھی بھیجیں اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ کہیں کہ اس مدرسے میں بھیجنے کے لیے انہیں بھی توجہ دلائیں یخیناً آپ جو بھی یہاں پر آئیں گے انہیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آ جائیں گا اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے دن دونی رات چونگنی ترخی عطا فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پہلے سوف سے پہلے عرفان مرسلہ کو مدرسے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تین سال سے عرفان مرسلہ اپنے مکان پر دینی مدرسے کی تربیت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدمت کو خبول کرے پردہ نشین میرے ماں اور بہنوں بزرگ اور نوجہانوں ساتھیوں ایرے کے تمام مہمان سے ہماری گزارش ہے آپ بھی اپنے بچوں کو مدرسہ صبح میں سات بجے سے آٹھ بیٹھ تک بھیجیے کیونکہ دین کا ہونا ہم سب کے لئے بہت ضرور ہے اور قرآن شریف صحیح پڑھنا اور صحیح سننا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی حفظ کرنے کی توفیق عطا کرے آمین سمو آمین اور مدرمو صاحب تمام مہمان کا میں دل کی گیاروں سے شکریہ دا کرتا ہوں گلبر کا وائد صاحب نائم صاحب کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں جو ہمارے لئے آپ اپنا قیمتی وقت دیے اور ایرے کے کارپیٹر وارڈ نمبر ایک کے رحمان صاحب نے بھی اپنا قیمتی وقت دیے رحمان صاحب سے ہماری گزارش دینی مدرس کے لئے آپ لوگ بھی ساتھ دی جزا تھا اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مدرسہ فیضان مصطفیٰ اہل سنت و جماعت مسلم کالونی گلبرگا شریف میں جلسہ عام با عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اولاد کی تربیت میں والدن کے کردار کے عنوان سے یہاں پہ ایک جلسہ منائے گیا میں جلسے کے لئے سب سے پہلے اس جلسے کے نازم اعلی آلی جناب حافظ مولوی عرفان احمد شرفی قادری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جتنے لوگ یہاں پر خواتین مرد حضرات آئے تھے میں ان سب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بچوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر کے میں نبیرہ غوثی آزم حضرت اللہمہ قاری سید شاہ مجتبہ حسینی صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہندو مسلم اقتہ کمیٹی کے پرسیڈنٹ آلی جناب محمد جلانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور اس جلسے کے صدارت کے لئے میں خاص کر کے آلی جناب شیخ سلطان صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر کے سب سے خاص میں آلی جناب سید نعیم الدین رزوی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے چینل چلانے کے ساتھ ساتھ اس جلسے کی پوری کاروائی انہوں نے چلائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب لوگ ساتھ دیئے ہیں اللہ کا سکریہ آدھا کرتا ہوں